سیم ہے گیس کے مول سے سیم ہے گیس کے مولیکل سے سیم ہے ایسی جسٹی میں گیس کے دورہ ویلوم اکیپائیڈ سے ہے ہاں ویٹ میں فرائق ہے وہ اس لیے کیونکہ ایک ایک مولیکل کے وجن میں فرائق ہے ایک مول مطلب سیم نمبر اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہو نشتے نمبر او مولیکیول وہی ایوگ ایڈوز نمبر او مولیکیول اور وولیوم ایوگ ایڈوز ایپوٹسس کے دوارہ 22000 سر آپ نے بلا رکھا ہے الگ الگ سی لیول کا مطلب الگ الگ سی لیول مطلب الگ الگ سی لیول پر پریشر ون اٹموسفیر ہوگا 0 degree centigrade پر میں نے بولا 0 degree centigrade پر ابھی ابھی کہا میں نے 0 degree centigrade پر 0 degree centigrade پر سی لیول پر اٹموسفیرک ایر ہم لیں گے چاہے آپ کانیڈا میں لے لو چاہے آپ مومبائی میں لے لو چاہے آپ آسٹیلیا میں لے لو چاہے آپ انگلین میں لے لو پریشر ون اٹموسفیر ہوتا ہے اب یہاں مت پوچھنا کیوں ہوتا ہے ہوتا ہے 1 mole of hydrogen the gases اب میں اسی چیز کو آگے گھڑنے میں بھی کرواتا ہوں میں پہلے ایک کنسپ تور بتائیتا ہوں molecule rate اس کا مطلب ہے اگرمے پہلے ایک سکتے ہو number of moles دیکھئے کوئی سی بھی ideal gas کا ایک mole ہے تو 22.4 litre ہوگا دو mole ہے NTP پر تو volume ہو جائے گا 2 in to 22.4 3 mol یہ دی ideal gas NTP پر لیں گے تو volume ہوگا 3 into 22.4 4 mol یہ دی ideal gas NTP پر لیں گے تو volume ہوگا 4 into 22.4 میں کہہ سکتا ہوں number of moles of ideal gas into 22.4 liters is equal to volume of ideal gas at NTP or STP number of moles of ideal gas into 22.4 liter that is always equal to the volume of ideal gas at NTP or STP we can always say volume of ideal gas at NTP or STP upon 22.4 liters is always equal to number of moles of ideal gas we use to say گرام مولیکولر ویٹ اور سمپلی مولیکولر ویٹ اور مولر ماس جو ہم نے کیسے ابھی تک ڈیفین کر رہا ہے اس کو ہمیں ایک اور بار آپ کو بتا دیتا ہوں ویسے تو ہمیں پوری طا سے بولنا چاہیے گرام مولیکولر ویٹ لیکن گرام مولیکولر ویٹ اتنا لمبا بولنے کی وجہ ہم سمپلی بول دیتے ہیں مولیکولر ویٹ اور مولیکولر ویٹ بھی اتنا لمبا بولنے کیا سمپلی مولر ماس اور مولر ویٹ اور دینوٹ ایم سے کرتے ہیں this ایم is جیسا میں نے بتایا تھا کہ جو مولیکولر ویٹ ای 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 میو میں ہے اس میں ای ای میو ہٹا ہو اور گرام لگا دو تو گرام مولیکولر ویٹ ہوتا ہے اب میں اسے دوسرے طریقے سے define کرتا ہوں مولیکولر ویٹ its weight of one mole of substance کوئی سے بھی substance کے ایک مول کا وجہ مولیکولر ویٹ ہوتا ہے اور its weight of avagadro's number of molecules مولیکولر ویٹ کو ایسے بھی define کر سکتے ہیں کل ملا کے avagadro's number of molecules لیے جائے ان کا جو بھی کچھ وجن ہوگا اسے مولیکولر ویٹ کہا جا سکتا ہے اور its weight of 22.4 liters of ideal gas اور اسے ہم دوسرے اس طریقے سے بھی define کر سکتے ہیں its weight of 22.4 liters of ideal gas مولیکولر ویٹ کو دوسرے طریقے سے ایک طریقہ تمہیں بتا چکا ہوں گرام مولیکولر ویٹ کو define کرنے کا کہ جو بھی کچھ مولیکولر mass amu میں ہے ادھر سے amu شب دھٹاو اور گرام لگا دو بس وہاں گرام مولیکولر ویٹ ہے لیکن اسی مولیکولر ویٹ کو دوسرے طریقے سے میں رکھ دوں گا میں نے ابھی تک ڈیڑھ ساری ہائپوٹسس کے لیے ہائپوٹسس ہی کی اور جو بھی کچھ ہی کا اسی کو ہلٹے طریقے سے انٹرپیٹ کر رہا ہوں کی ایک مول سبسٹنس کا جو بھی کچھ وجہن ہوگا اسے ہم مولیکولر ویٹ کہہ دیں گے یا پھر ایوگیڈروس نمبر آف مولیکیوز ان کا جو بھی کچھ وجہن ہوگا اسے مولیکولر ویٹ کہہ دیں گے یا پھر 22.4 لیٹر آئیڈیل گیس لے لے اس کا جو بھی کچھ وجہن ہوگا اسے ہم مولیکولر ویٹ کہہ دیں گے دیکھئے مولیکولر ویٹ تو اس کے لیے ڈیفائن کر جائے گا جب ہمارے پاس کوئی پیور مولیکیول ہو پیور ہائیڈروزن گیس ہو پیور آکسیجن گیس ہو پیور اوزون ہو پیور نائٹروزن ہو تب ہم مولیکولر ماس پاس پیور سبسٹنس نہیں ہے ایمپیور سبسٹنس ہے میکشچر ہے اوکسیجن اور نائٹروزن کا میکشچر ہمارے چاہو طرح اس طرح کا ایدی میکشچر ہے کاربن ڈائیکسیڈ کاربن مونوکسیڈ کا میکشچر میتھین اور ہائیڈروزن کا میکشچر اس طرح کی گیس کے میکشچر یا پھر یہ چاک اس چاک میں کاریشیم کاربونیٹ بھی ہے اور تھوڑی ایمپیوریٹی ویسے تو یہ چاک آئیڈی مطلب پرفیکٹ چاک چاک تب کہہ لیا گیا جب پیور کاریشیم کاربونیٹ ہو لیکن ایسا ہوتا نہیں پیور کاریشیم کاربونیٹ ہوتا نہیں اس میں جنرلی Na2CO3 کا اور کاریشیم سیلپیٹ کی ایمپیوریٹی ہوتی ہے تو کاریشیم سیلپیٹ Na2CO3 اور CaCO3 اس چاک میں یہاں پیور کوئی مولیکل نہیں ایسے مکسٹرز کے لیے مولیکلر ویٹ بولنے کے بجائے ہم ایک نیا ٹرم بول رہے ہیں ایک پیوری ایم办 جیسے ایک مثل ایم ایک 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 اپنے mass in grams upon total number of moles. total mass in grams upon total number of moles. This is the definition of effective molecular weight. mass in grams of moles. This is the substance of moles. This is the substance of moles. This is the substance of oxygen and nitrogen. This is the substance of moles. total moles of moles is 300 grams. is 300 gram of moles. 10 moles of moles is this. 10 moles of moles is this. 2 moles of oxygen may be 2 moles of oxygen may be 8 moles nitrogen may be 7 moles of nitrogen may be. but we can measurechioles of oxygen may be 10 moles of nitrogen may be in total. مورٹال بجان 300 مورٹ امام افیقیو مولیکلر ویٹ کہیں گے 300 گرامز اپان 10 مورٹ ایس 30 افیقیو مولیکلر ویٹ 30 گرامز کہنا ہے اس طرح سے ہم افیقیو مولیکلر ویٹ ڈیفائین کرتے ہیں اب میرا آپ سے سوال ہے موسیقی 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 Coxed is added in equal weight آپ مجھے بتا ہیں ایفیکٹیو مولیک divorیٹ آپ کو بتا نا ایفیکٹیو مولیک unterwegs آپ کو بتا نا کس کا ایفیکٹیو مولیک wars period ہائیڈروجین اور میتھین کا مکشر ہائیڈروجین بھی گے ہیں میتھین بھی گے ہیں ہائیڈروجین اور میتھین کا مکشر ہے اس کا آپ کو مجھے ایفیکٹیو مولیکلویٹ بتانا ہے دو کنڈیشن یدی ہائیڈروڈن اور میتھین کو ایکوال موس میں ملایا جائے اور جدی ہائیڈروڈن اور میتھین کو ایکوال وزن میں ملایا جائے ان دونوں ہی کیس میں ان دونوں ہی situation میں آپ مجھے ایفیکٹیو مولیکلویٹ کر کے اسی سمیں بتائیں میں پہلا پارس سہ院 پہلا کرتا ہوں ہائیڈروڈن گیز اور میتھین گیز سب سے پہلے میں کہتا ہوں equal moles میں یادی لیا ہے then moles of hydrogen gas n لے لیتا ہوں moles of hydrogen is n hence moles of methane is also n hydrogen کے moles یادی n ہیں تو methane کے بھی moles n ہوگی تب weight of hydrogen کتنا ہوگا weight of hydrogen is defined as number of moles into molecular weight weight of methane کیا ہوگا weight of methane is defined as number of moles into molecular weight total weight کیا ہوگا total weight is 89 total moles کتنا ہوگی total moles is 2n effective molecular weight is total weight upon total moles that is 9 9 grams is the effective molecular weight in this situation we used to say 2n 2n this is 18n grams this is moles this is moles this is grams this is grams total 2n moles so effective molecular weight is 18n grams each 2n moles for in second case second case second case we had added them in equal weight equal weight may add it means weight of hydrogen you have to W you have to take weight of methane W and total weight 2W اب یادی ہائیڈروجن کے W گرام سے تو ہائیڈروجن کے مولز نکالی جا سکتے ہیں مولز آف ہائیڈروجن is W بائی 2 and مولز آف میتھین is آلسو W بائی 6E how do we define number of moles as weight upon molecule weight so weight of hydrogen ایدی W ہے so moles of hydrogen مجھائیں گے W بائی 2 weight of methane ایدی W ہے so moles of methane مجھائیں گے W بائی 6E hence total moles total moles وہاں پر ہو جائیں گے W بائی 2 plus W بائی 6E effective molecular weight ہو جائے گا 2W upon total weight upon total number of moles that is W by 2 plus W by 16 solve کریں you should get 32 by 9 problem ہم کو دیان سے دیکھیں اگلا سوال دوں گا ہاں ہاں پوچھو پھر واپس پوچھو ایک منٹ میں ایک سے بات کر رہا suppose in a more ٹھیک تو اچھا جو سوال ہے میں پہلے سبھی کو بتا دوں سوال interesting ہے اور اس کا solution simple ہے سوال یہاں ہے کہ مان لیجیے ہم ایک مول میں 10 to the power 20 particles مان لیں مان لیجیے ایک مول میں 10 to the power 20 particles ہیں ہم نے ایسا مان لیا ایک مول میں ایسی استثی میں oxygen کا molecular weight کیا ہوگا دیکھئے ہاں oxygen کا molecular weight اور molecular mass دیکھئے we know that 32 grams of oxygen consist of 6.023 into 10 to the power 23 molecules ٹھیک ہے نا 32 grams oxygen میں اتنے molecules ہوتے ہیں hence a molecule would weigh a molecule would weigh 32 upon 6.023 into 10 to the power 23 this much gram a molecule of oxygen now now माल दीजी avagadros hypothesis ऐसी नहीं होती कि एक mole में 6.023 या avagadros number 6.023 into 10 to the power 23 नहीं होता कुछ और होता तो oxygen का molecular weight क्या होता माल दीजी avagadros number n- होता n नहीं होता n- होता जैसे कि अभी मुच्छे पूचा गया 10 to the power 23 या दी होता in that case एक molecule oxygen का वजन निकाल लिया n- dash molecules of oxygen would weigh 32 upon 6.023 into 10 to the power 23 into n- dash grams in that case हम oxygen का molecular weight यहा कहते this would have been the molecular weight of oxygen क्योंकि हमने n- molecules को 1 mole कह जिया अवर अवर a defined avagadros number हाँ हाँ इसमिस तर आपने एक molecule of oxygen molecule का वजन तो आपने avagadros constant से लेकर किया है हाँ तो इसके अवर आप कैसे ले सकते कि avagadros number को आपने 6.0 23 अरे फिर problem ही नहीं समझे problem ही नहीं समझे यहाँ 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 बात हमें पता है यहाँ बात तो हमें पता है कि avagadros number of molecules समय इसके रोस number की value यहाँ नहीं चुनते इसके रोस number की value कुछ और चुनते तो oxygen का molecule weight in that case क्या कहा जाता मैं कहता हूँ एक oxygen के molecule का वज़न तो fix है वहाँ तो किसी avagadros एक oxygen के molecule का actual वज़न है वह तो बिलकुल fix है फिर आप कुछ भी avagadros number बोलो फिर आप चाहे जिसको एक mole बोलो फिर आप चाहे जिसको किसी भी तरह से अपनी avagadros hypothesis दो अब हम molecule इसको इतना वज़न नहीं तो बिलकुल fix होगा इसको अब आप क्या avagadros number डिफेंड कर रहे से कोई मतलब भी नहीं अब हम कहते हैं कि यदी avagadros hypothesis initially ही यह कही जाती कि उसमे 6,4,2,3 molecule नहीं है इंडेंड power 23 molecule नहीं है कुछ N- molecule है तो N- molecule का वज़न इतना होता वो इसको molecule यह कहते इन that case मतलब कहने का है इस problem का यहा है कि हम ने molar mass इस तरह से define करा हम किसी और तरीके से molar mass define कर सकते थे इन that case वे address number लग हो जाता और अब चुकि एक बार यह चीज fix हो गई है कि molar mass अज़से define करो और molar mass के साब इस हम इस 20% oxygen 79% nitrogen 1% carbon dioxide वे इग्णोर presence of any another gas वैसे तो air में बाकि दूसरी भी डेसा ही gas होती है लेकिन वो 1% से कम होती देर means जो air को pollute कर रही है इस तरह कही सारी gas है we have got NO2 all around us SO2 S2S इस तरह कहसे है जो pollution create कर रही है इसके अलबा यह जो दूआ हुआ जो अभी आप यहां मानो कि air में सिर्फ oxygen nitrogen और carbon dioxide है oxygen 20 प्रतिशत nitrogen 79 प्रतिशत और carbon dioxide 1 प्रतिशत इतना oxygen nitrogen carbon dioxide air में मौझूद है अब यहां जो percentage होता है it's always remember it's percentage by volume यह जो percentage gases के case में जो percentage जिया जाता है वहां हमेशा percentage by volume होता है और हम एक बात अच्छी तरह से जानते है volume of gas volume of gas is directly proportional to number of moles whatever is the percentage by volume the same is the percentage by moles also since volume of gas is directly proportional to number of moles so volume of gas is proportion to number of moles is लिए air में जो percentage by volume है वही percentage by moles है मतलब air में 100 moles से हम लेते हैं तो उन 100 moles में 20 moles oxygen के 79 moles nitrogen के 1 mole carbon dioxide का होगा जदी हमने air का एक sample लिया उसमे 100 molecules लिये तो उस 100 molecules में 20 moles oxygen के 17 molecules nitrogen के होगे और एक molecule carbon dioxide का होगा fix यहा air में oxygen nitrogen और carbon dioxide का molar ratio कह दो या molar percentage कह दो या volume percentage कह दो या volume ratio कह दो जो हमाई चानटर फवा है उसकी है मोटा मोटा इतना percentage इस तरह से रहता है नो the task for you is tell me the effective molecular weight of air tell me effective molecular weight of air all around us हमाई 4 तरफ जो air है उसका effective molecular weight इसी समय आप मुशे calculate करके बता ही इस particular problem मैं निया answer sir answer is 28 or 96 that's correct answer बिल्कुर answer लिकिए let's take 100 mols of air air के 100 mols ले रिजी है अब इस में 3 gases होंगी oxygen nitrogen or carbon dioxide and here total इदर मैं लिखता हूँ number of moles मैं इस table को बना रहा हूँ इदर मैं लिखूंगा number of moles और मैं लिखूंगा weight in grams कि 100 moles of air में ले रहा हूँ तो उसमें oxygen के 20 moles होगे nitrogen के 79 moles होगे carbon dioxide का 1 moles होगा total number of moles वहाँ पर 100 होगे weight in grams कितने हो जाएंगे weight in grams होगे 20 into 32 this is the grams of oxygen grams of nitrogen would be 79 into 28 grams of carbon dioxide would be 1 into 44 total weight of oxygen total weight of nitrogen total weight of carbon dioxide effective molecular weight calculate करने KDA total weight in grams upon the total number of moles solve it you should get 28.96 grams or in fact here come oligrav weight 29 grams हो somewhere close to 29 grams haa bolo definitely is ka yadi hum NTP par STP par ya NTP keh do ya STP keh do 1 atmosphere pressure par 0 degree centigrade par 22.4 liters air yadi lelete haa ae ae daba ae joki khali hai jis me ae 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 rakhna hai us ko zero degree centigrade par rakh di ji ae ae one atmosphere pressure par air rakhi yadi us jabe ka volume 22.4 liter है तो उसके अंदर 1 mole air होगी 22.4 liter से दी volume है तो 1 mole air होगी और उसमें alagadros number of molecules होगे अलग अलग gases oxygen की हो सकते nitrogen की हो सकते carbon dioxide की हो सकते वहा पर अलग gases के molecules होगे और कुल molecules की number यदी आप देखोगे तो वह अवे गेड्रो संबर of molecules होगे और उस जब एक अंदर गैस है उसको यदी आप वे करोगे तो 28.96 ग्राम आएगा कहने का मतलब जाएगा इसे इसमें हमेशा एवे गेड्रोस number of molecules होगे और यदी इसे NTP HTP पर रख दिया जाएगा तो volume 22.4 liters हुजाएगा इस 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 meaning इस effective molecular rate मैं अगला सवाल देता हूँ हाँ मैंने कहा मैंने weight in gram से आप 100 लेते तो आप उसमें यहा मत कह दे ना कि उसमें 20 gram है कि आप यहा कहने की गलती दूनी कर रहे यदी आप ने 100 gram air ली तो आप उसमे 20 gram oxygen कभी नहीं है यहा percentage by volume यदी 100 gram आप air लेते तो उसमें कितनी oxygen होगी यहाप एक दम से नहीं बता सकते इसलिए 100 gram air लेने की गलती मत करना problem को आप गुमा दोगे complicated कर दोगे और अभी मैंने क्या लिखा आप लेक्टो साइ पूज में देख लो इसी समय नहीं लेक्टो साइ लेक्टो साइ हाँ हाँ तो मैंने लिख वाया देखो इसी जीश को एक मोल ozon को देखो एक मोल साइ 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 में एक मैं इसी पॉस साइ सार एक मैंट एक मैंट एक मैंट क्यो से आप बोलते रहूं क्यों एर के अंदर ऑक्षिन को कंपॉंड है क्या अरे भई आप जी कैसे रहे हो बिना ऑक्षिन के किसका क्या कंपॉंड मनने की बात करे क्या बनने की बात करे किस में आप ऑक्षिन नाइटूजन आप आप नाइटूजन नॉर्मल कंदिशन में रियक्ट नहीं करते हैं आप नाइटूजन रियक्ट करते हैं सर्फ जब लाइटनिंग कंड़क्टर हो ہے اس کی پارٹیکلار کنڈیشن ہے جب تک وہ کنڈیشن سے رسائن ہوتی تو ریکشن نہیں ہوتی ہاں ہنڈرڈ مولز میں والیم آف اوکسیجن ہاں پھر آپ اس پوچھ اپنا کوشن کیا پوچھ رہے ہیں پھر آپ اس پوچھو ہاں بولو 22 22 5.6 litre 22 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 25 26 27 27 28 28 29 29 یہاں چار گیسز ہیں ہائیڈروجن میتھین ایتھین اور ایسیٹلی ان چاروں گیسز کا مکسچر ہے کیسے مکسچر ہے 0.2 مولز تو ہائیڈروجن کے ہیں اس میں 6.023 into 10 to the power 23 مولیکیولز وہاں پر میتھین کے ہیں اتنے مولیکیولز ہیں میتھین کے ہیں اور وہاں پر 6 گرام ہے اتنے کے ہیں اتنے کے اور وہاں پر 5.6 لیٹر سے ایسیٹلین کے اس طرح سے 5.6 لیٹرز آف ایسیٹلین اتنے پھر واپس دیکھ لیجیے 0.2 مولز آف ہائیڈروجن 6.023 into 10 to the power 22 مولیکیولز آف میتھین and 6 گرامز آف اتن and 5.6 لیٹرز آف ایسیٹلین ایٹ انٹی پی ان سبھی کو ملا کے گینس کا مکسٹر بنا دیا گیا اسی سمیں آپ اس ٹیبل کو فل کریں گے ہائیڈروجن کے کتنے مولز ہیں کتنے مولیکیولز ہیں کتنے گرامز ہیں کیا ورلیو ہے میتھین کے کتنے مولز ہیں میتھین کے کتنے مولیکیولز میتھین کے کتنے گرامز اور میتھین کا کتنا ورلیو ہے ایسیٹلین کے مولز ایسیٹلین کے مولیکیولز ایسیٹلین کے گرامز ایسیٹلین کا ورلیو ہے ایسیٹلین کے مولز ایسیٹلین کے مولیکیولز ایسیٹلین کے گرامز اور ایسیٹلین کا ورلیو ہے Then tell me Total moles وہاں پر کتنے ہیں Total number of molecules وہاں پر کتنے ہیں Total weight in grams وہاں پر کتنے ہیں اور total volume in liters کتنا ہے And then finally tell me The effective molecular weight of the gas mixture ایک problem دیا ہے تھوڑا لمبا سا ہے صلاح شانتی سے آرام سے کیجئے اور effective molecular weight مجھے بتائیے accurately calculate problem کو کرنے کا طریقہ میں بتایتا ہوں ہاں ہاں ٹھیک مطلب موسکو لیے آپ کہاں سے صحیح ہونا چاہیے یہ دی بالکل صحیح طریقے سے کرائے پہلے اب ایک بار کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں آپ مجھ پچھ پائیں ہاں بولو نہیں آپ کانسر کر رہا تھے اب میں جو بول رہا ہوں اس کو دیان سے سننا hydrogen کے moles تو انہیں دے رکھے ہیں اور methane کے molecules دے رکھے ہیں کتنے molecules ہیں 6.023 into 2422 اس کو دیکھ کر ہم لکھ سکتے ہیں n by 10 molecules ہیں وہاں alagadros number divided by 10 molecules weight in اس کے علاوہ انہیں 6 grams of ethane دے رکھا ہے تو ethane کے grams 6 grams اور 5.6 liter of acetazine at ntp acetazine کے لیے 5.6 liters دے رکھا ہے اب دیکھئے سب سے پہلے میں hydrogen کے جو moles دے رکھے ہیں اس کے لیے number of molecules نکالتا ہوں number of molecules کے لیے ہمارے پاس already میں نے آپ کو expression لکھا رکھا ہے number of moles into avagadros number number of molecules is always equal to number of moles into avagadros number تو number of molecules آجاتا ہے number of molecules آجاتا ہے 0.2 n this is the number of molecules میں اس کو بھی decimals میں لکھ جیتا ہوں fraction میں لکھنے کے بجائے decimals میں لکھ جیتا ہوں 0.1 n لکھ جیتا ہوں 1 by 9 لکھنے کے بجائے 0.1 number of moles 0.2 n کی جگہ 6.2 into avagadros number now weight in grams weight in grams میں نے بتا رکھا ہے weight in grams is always given by number of moles into molecular weight number of moles 0.2 molecular weight hydrogen کا ہے 2 so 0.2 into 2 that is 0.4 grams hydrogen کا جو weight in grams ہوگا وہاں 0.4 grams ہوگا اب hydrogen کا volume کتنا ہوگا تو volume کے لیے بھی میں نے بتا رکھا ہے volume at ntp is always equal to number of moles into 22.4 so number of moles is 0.2 into 22.4 so this would be 4.48 liters this is hydrogen کے لیے میں نے سارے data بھر دیا اور یہ سارے چیزیں میں نے already ابھی تک بتا رکھی ہیں انہی کا استعمال کرا یہاں avacadros hypothesis سے بھی simple mole concept اور یہ بھی simple sa avacadros hypothesis کے سارے avacadros hypothesis سے لکھا ہوں اب methane کے لیے methane کے number of molecules point one ہے so number of molecules کی جگہ point one n لکھو number of molecules کی point one n لکھو n سے n cancel ہو جائے گا number of moles ہو جائیں گے point one بالکل simple سی بات ہے یہاں number of molecules ہمیں دے رکھا ہے so number of molecules کیلئے point one لکھ دیجئے point one n اور capital N capital N cancel number of moles ہمارے پاس آگا ہے so 0.1 moles into molecular weight methane کا molecular weight 16 so it is 1.6 volume in liters آگا 0.1 moles into 22.4 therefore 2.24 liters اب ethane کے لئے اس بار دے رکھا ہے weight in grams 6 دو number of moles ہمیں نکال نا ہے molecular weight ethane کا ہوتا ہے 30 calculate کر دیکھ دو so number of moles would be 6 upon 30 that is once again 0.2 6 by 30 that is 0.2 number of moles ethane 0.2 0.2 گئے 0.2 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 number of molecules سے آگئے تو volume in liters بھی آجائے گا کیسے number of moles 0.2 into 22.4 4.48 liters So, volume in liters is equal to, volume in liters is directly proportional to number of moles, where the proportionality constant is 22.4. It is directly proportional to number of moles, and this is a proportionality constant. As I get those hypothesis, a mole of gas always occupied 22.4 liter, two moles would occupy 44.8 liter, three moles would occupy 66.67.2 liters. Volume of gas is directly proportional to number of moles, volume of gas is given by number number of moles is 22.4 liters. Now. Sir, what did you say CH4 number of molecules 10 by 10, suppose what was it? Suppose what was it? 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 Okay. So, you can say I get rose number divided by 10. There is 0.1. I mean suppose suppose, not do something. I assume, I assume that I did nothing. But, you can do anything. Then what is the simple which data is produced. Which are the molecules of methanes are done. So, so many molecules of methanes are done. 就, so many molecules of methanes are done. And so many molecules of methanes include so many moles are done. Which is too much change. What is it? اب 5.6 liters of acidity so volume at NTP 5.6 کر دیا جائے volume 5.6 دے رکھا ہے number of moles ہمارے نکل جائیں گے 22.4 سے divide کر دیا جائے 5.6 divided by 22.4 تو 0.25 آ جائے گا ہزار 5.6 لکھ دیجئے بس ہزار 5.6 لکھ یہ ہے is equal to number of moles ہمارے نکلنا ہے upon 22.4 تو 1 by 4 آ جائے گا 1 by 4 is 0.25 اور number of molecule کیا جائے گا 0.25N 0.25N rate in grams کتنا جائے گا 0.25 into acidity in ka molecule کتنا ہے 24 plus 2 26 26 into 0.25 تو وہ جائے گا 6.5 number of moles into molecular weight کر دیا میں یہاں میں نے سبھی gases کے moles number of molecules weight in grams اور total volume نکال لیا اب ان سب کا total کر دیا ہے کی total moles کتنا ہے 0.2 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.5 0.75 total gas کے moles سے 0.2 plus 0.1 plus 0.2 plus 0.25 0.75 moles سے دکھرایا بھی ٹوٹل number of molecules کتنا ہے 0.2 n 0.1 n 0.2 n 0.25 n 0.75 n ke جگہ اے لگا سمبر کی value رکھی جانے چاہیے اتنے total number of molecules ہے total weight in grams جائے گلوں میں 0.4 plus 1.6 that is 2 plus 6 that is 8 8 plus 6.5 that is 14.5 total volume in liters کر دوں 4.48 ان سب کو add کر دیجئے add کر کے بتائے کیا ہوتا ہے 4.48 4.48 2.2 6 that is 11.2 سا جائے گا 11.2 plus 5.6 that is 16.6 16.8 آ جائے گا اب اس طریقے سے پورا table میں نے کر دیا اب میں کہتا ہوں effective molecular weight کی definition میں نے ALREADY بتا رہا کی ہے total weight in grams upon total number of moles total weight in grams upon total number of moles کیا سے solve کر کے بتائیں 3 by 4 4 multiply کر دیجئے 29 29 29 58 58 58 58 by 3 that would be 58 by 3 کتنا ہوتا ہے 19 point 30 this would be the effective molecular weight جان سے پورے problem کے solution کو دیکھئے پورے table کو دیکھئے کیسے کر رہا ہے اس بات کو سمجھئے ان سبھی expressions کو استعمال کرنا سیکھئے اسی طرح کا ایک اور سوال دوں گا پہلے اسے جان سے دیکھئے ہاں کہیے نہیں ابھی کچھ اور problem مت پوچھو پہلے یہ problem میں کوئی step made out ہو تو پہلے یہ پوچھو مونوکسیڈ اور کاربن ڈائیکسیڈ کا میں نے کوئی رینڈم میکسٹر لیا ہے گیس میکسٹر لیا ہے اور اس گیس میکسٹر کا یہاں observe کرا گیا کہ ایک ایک مولکل ایک 34 آگیا تو بتائیے کاربن مونوکسیڈ اور کاربن ڈائیکسیڈ گیسز کا مولر ریشو کیا ہوگا what is molar ratio of the two gases problem لکھا ہوا ہے پور آنسر 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 دیکھئے بلکل سیمپل سی بات ہے مول سو n1 لے جی مول سو n1 مول سو co 2 n2 لے جی ہے ہنسر weight of co 28 n1 hence weight of co 2 44 n2 effective molecular weight is total weight upon total number of moles n1 upon n2 آجائے گا 5 by 3 بلکل سیمپل سیمپل آگilles آغاز آگل 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 آگ TensorFlow موسیقی 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 پبلک ڈیمانڈ کے برد سلتے ہوئے ایک اور پرابلم اس طرح کا دیتا ہوں میں پھر واپس اس ٹیبل کو فل کرنے کے لیے ایک پرابلم اور دیتا ہوں سو اس پیکٹس کرنے کے لیے ایدھر گیسوس لکھنا ہے اوکسیجن CO2 S2S اور NO2 اور یہ یہ آل گیسوس یہ آل یہ آل یہ نید تو ریٹ number of moles here number of molecules here weight in grams and here volume in liters holes and finally, tell me the effective مللبا neighbor ری how to get past ، ساpری س오�osion. similar 0.4 molings of oxygen 3.01 into 10 to the power 23ertaining molecules of carbon dioxide six point eight grams of H2S sixteen point eighty liters of NO two at nd ایسی کنڈیشن میں ایفیکٹیو مولیکولی ویڈ کیا ہوگا یہ بتائیے اور اسٹیبل کو فیل کیجئے سمپل سی بات ہے اس سوالوں کو جب سوال کروں گا 0.4 میں ابھی آپ لوگوں کو کہاں سے نہیں سنتا ہوں انسر آخرین بتائیے گا میں پہلے پورا میتھڈ بتائیتا ہوں انسر مت بتائیے پہلے پورا سن لیجیے اس کے بعد میں انسر بتائیے 0.4 مولز آف اکسیان 0.5 مولیکولز آف کاربان دیکس ایڈ 6.8 گرامز آف ایس تو ایس اور 16.8 لیٹر نوٹو میں نے ایکسپریشن سارے بتا رکھے ہیں نمبر آف مولیکولز is always equal to نمبر آف مولز into اوگرز نمبر weight in grams is always equal to number of moles into molecular weight and volume in liters and volume in liters is always equal to number of moles into 22.4 یہ سب آف الڈی بتا رکھا ہے اسی کے ذرا میں کہوں گا 0.4 into N اتنے مولیکولز ہوں گے weight in grams سا جائے گا 0.4 into 32 that is 3.2 into 4 that is 12.8 grams volume in liters سا جائے گا 0.4 into 22.4 or 2.24 into 4 or 2.24 into 4 that is 8.96 liters 0.5 molecules of carbon dioxide this is half moles of carbon dioxide half moles of carbon dioxide covers in hoga 22 grams or volume hoga 11.2 liters 6.8 grams of S2S means 0.25 moles of S2S 0.25 moles of S2S means 0.25 into N molecules of S2S and volume in liters would be 5.6 liters 6.9 liters 6.9